دوستو آج کل روپے کی قدر امریکی ڈالر کی نسبت گرتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان پر کرزوں کا حجم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان دن بدن مزید کرزوں کے دباؤں میں دبتا جا رہا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک امریکی ڈالر 164 روپے کا ہے اور آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو شاید اس میں مزید تبدیلی آ چکی ہو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کی قیمت مزید زیادہ یا کم ہو چکی ہو مگر پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جس کی کرنسی کی قیمت اتنی زیادہ کم ہے بلکہ بہت سے دیگر ممالک بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جن کی کرنسی کافی کم ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان ملکوں میں نوٹوں کا ایک بندل شاید آپ کو ایک دودھ کا ڈبا لے کر دے تو یہ غلط نہیں ہوگا مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل مرکی فیکٹس بس کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی قیمت کافی گر چکی ہے اور یہ سب کرنسی سے سستہ ہو چکا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کون کون سی کرنسی پاکستان سے بھی زیادہ سستی ہے اور اگر آپ پاکستانی روپے لے کر اس ملک چلے جائیں تو شاید آپ وہاں کافی امیر ہو چکے ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیمبین کوچا کی افریقہ کے بہت سے ممالک یہاں کے جنگلات اور جنگلی جانوروں کی وجہ سے کافی مشہور ہیں مگر اس ملک کی کرنسی پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ کافی سستی ہے ایک پاکستانی روپیہ اقریباً 18 زیمبین کوچا کے برابر ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیمبین کوچا کی قیمت مزید گرتی جا رہی ہے کیونکہ یہاں کی حکومت عرصہ دراز سے کرپشن میں مبتلا ہے مجودہ ایڈگر لیونگو جو کہ اس وقت زیمبیا کا صدر ہے اس وقت اس ملک کی گرتی ہوئی کرنسی کی وجہ سے کافی پریشان ہے دوستو زیمبیا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ذکر کیا جانے والا ساؤتھ کوریا جو کہ ایک مشہور ملک ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کی کرنسی بھی پاکستان کی نسبتاً کافی کم ہے اگر آپ ایک روپیہ لے کر ساؤتھ کوریا جائیں تو آپ کو اس وقت تقریباً آٹھ وون مل سکتے ہیں وون جو کہ ساؤتھ کوریا کی کرنسی ہے اس وقت دنیا کی چند سستی ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے مگر یہاں کی صورتحال کرپشن نہیں بلکہ عرصہ سے یہاں پر جاری پبندیوں کی وجہ سے ہے یہ ملک مالی لحاظ سے کافی کمزور ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی روپے رکھنے والا شخص ساؤتھ کوریا میں کافی امیر ہوگا تو یہ غلط نہیں ہے دوستو اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں 1949 میں مارز وجود میں آنے والا سب سے بڑا اسلامی ملک جس کی کرنسی پاکستان سے انتہائی کم ہے اس ملک کا نام انڈونیشیا ہے آج کل تقریباً ایک پاکستانی روپیا تقریباً پچاسی انڈونیشن روپیوں کے برابر ہے سکارنو اور سہارٹو نامی انڈونیشن لیڈرز جو کہ تقریباً ایک سو سال تک اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے مگر ان کے دور میں اس ملک کی کرنسی کی حالت یہ تھی کہ پاکستانی روپیا رکھنے والا شخص وہاں کافی امیر سمجھا جاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انڈونیشن روپیا جو کہ نہائیت سستہ تھا اب کچھ بہتر تو ہے مگر اب بھی اگر کوئی پاکستانی شخص انڈونیشیا جانا چاہے تو وہ کافی کم پیسوں میں وہاں کا سفر کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو ہم ذکر کرتے ہیں ویتنامیز ڈونگ کا 1978 میں ویتنام نے اپنی کرنسی مطارف کروائی اور آج ویتنام دنیا کا ایک اُبھرتا ہوا ملک ہے مگر اس کی کرنسی اب بھی دنیا کی چند سستی کرنسیوں میں سے ایک ہے ایک پاکستانی روپیا تقریباً 140 ویتنامیز ڈونگ کے برابر ہے اس ملک کی سستی کرنسی کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں کافی عرصے تک چلنے والی ویتنامیز وار ہے اس کی وجہ سے یہ ملک ریسورسز ہونے کے باوجود مالی لحاظ سے کبھی مستحکم نہیں ہو سکا دوستو سومالین شیلنگ بھی پاکستانی کرنسی کی نسبتاً کافی سستا ہے اندرونی خانہ جنگی میں مبتلا یہ ملک مالی لحاظ سے کافی خراب ملک ہے یہاں کا سومالین شیلنگ دنیا کی سستی کرنسیز میں شمار ہوتا ہے تقریباً ایک پاکستانی روپیا چار سومالین شیلنگ کے برابر ہے یعنی کہ آپ اگر اس وقت سومالیہ چلے جائیں تو وہاں پاکستان کی نسبتاً آپ چار گناہ امیر ہوں گے مگر وہاں جانے کی جرت بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ لمبے عرصے سے جاری سومالین خانہ جنگی نے اس ملک کو کافی پیچھے دکھیل دیا ہے اور موجودہ حالات میں بھی یو این پیس کیپنگ فورسز جو کہ وار زون ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے کوشان رہتی ہیں اس ملک میں موجود ہیں دوستو سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کی دوستو آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ پاکستانی روپیے کے مطابق ایرانی کرنسی انتہائی سستی کرنسی ہے 1989 میں ایرانین ریولوشن اس کے بعد ایران نے اپنی کرنسی متعارف کروائی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کرنسی میں بہتری آنے کی بجائے وزید خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایران پر امریکہ کی طرف سے لگائی گئی سینکشنز یعنی پابندیاں ہیں پابندیوں کی سب سے بڑی وجہ ایران کا نیوکلئر پروگرام ہے جس کو امریکہ بند کروانا چاہتا ہے اس وقت اس ملک کی کرنسی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستانی روپیہ تقریباً دو سو چپن ایرانی ریال کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے پاکستانی لوگ بہت آسانی ایران کا سفر کرتے ہیں اور پاکستانی شخص کو ایران میں کافی امیر سمجھا جاتا ہے آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل مرکی فیکٹس بز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں